اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ تاہر ناظرین جب سے انتخابات کی تاریخ ملی ہے آٹھ فروری تب سے ہی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سے چہم گویاں شروع ہو گئی ہیں ہر کوئی صرف انتخابات کو انتخابات سے بھاگنے کی اور انتخابات کو ٹالنے کی کوشش کرتا چلا نظر آ رہا ہے اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک پارٹی کو ہی ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے کبھی ان کے انتخابی نشان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی ان کے پیپرز نومینیشن کے ان کو مسترد کر دیا جاتا ہے آخر ایسا الیکشن کمیشن کیوں کر رہا ہے کیوں صرف ایک ہی پارٹی کے پیچھے پڑ گیا اور کیوں صرف پی ٹی آئی کے ہی نشان کبھی ان کو بلے کا نشان نہیں دیا جاتا کبھی ان کے پیپرز نامزدگی کے جو ہیں ان کو منظور نہیں کیا جاتا تو ابھی بھی نومینیشن پیپرز میں بڑے بڑے نام جن میں عمران خان شاہ محمود قریشی اسد قیسر اس کے علاوہ یاسمین راشد ان تمام کے جو ہیں پیپرز کو نام منظور کر دیا گیا ہے اور صرف اس کے پیچھے یہی بہانہ بنایا گیا ہے کہ نو مئی میں ملوث ہیں جبکہ ابھی تک عدالت نے ان کے لیے کوئی سزا جو ہے ان کو منظور نہیں کیا اور جب سے انتخابات کی تاریخ آئی ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان پی ٹی آئی والوں کے اوپر ترہا ترہا کی الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ایسی ہی آج ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جمشید دستی صاحب کی جس کے اندر وہ روتے دہائیاں دیتے اور ظلم کی داستان سناتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ایسے ہی واقعات ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں پچھلے دو مہینوں سے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے ورکرز امیدوار وہ اسی طرح کی اپنی داستانیں اپنے رونے سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادی کر دی گئی ہے ہمارے گھر کی چار دیواری کو پامال کر دیا گیا ہے آخر صرف ایک ہی جماعت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اور کیوں ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے نوے فیصد نامزدگی کے پیپرز کو مسترد کر دیا گیا ہے اور دس فیصد جو ہیں وہ اب منظور کر لیے گئے ہیں آخر وہ کیوں منظور کیے گئے ہیں اور نوے فیصد کیوں مسترد کر دیا گئے ہیں یہ سوال صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ